اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کحف کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں وَقُلِ الْحَقُ بِالْرَبِّكُمْ اور کہہ دیجئے کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ بس جو شخص چاہے اسے مانے اور جو شخص چاہے نہ مانے اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ہم نے ظالموں کے لئے اسے آگ تیار کر رکھیے جس کی قناتیں ان کو اپنے گھیرے میں لے لے گی وَإِنْ يَسْتَغْيثُوا يُغَاثُوا بِمَا إِنْكَ الْمُحْلِيَشْ وِالْوُجُوهُ اگر وہ پانی کے لئے فریاد کریں گے تو ان کی مدد ایسے پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلسڑ کی طرح ہوگا جو چہروں کو بھونڈا لے گا بِعِسَ الشَّرَابِ کیا برا پانی ہوگا وَسَاءَتْ مُرْتَفَقَ اور کیسا برا ٹھکانا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّا لَا نُدِعُ اِنَّا لَا نُدِعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا بے شک جو لوگ ایمال لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ہم ایسے لوگوں کا عجر ضائر نہیں کریں گے جو اچھی طرح کام کریں اُلَائِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْحَارِ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں اور ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَابِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَإِلْبَسُونَ ثِيَابًا خُدْرًا وَإِلْبَسُونَ ثِيَابًا خُدْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكَ ان کو وہاں سونے کے کنگل پہنائے جائیں گے اور وہ اونچی مسندوں پر تکیا لگائے ہوئے باریک اور دبیس قسم کے سبز کپڑے پہنے ہوں گے نعمة ثواب کتنا بہترین عجر ہے وَحَسُونَتْ مُرْتَفَقًا اور کیسے حسین آرامگاہ ہے مختصر اس کی تشریح سن لیجئے کہ زمانہ نزول قرآن اور اس سے ما قبل رواج تھا کہ بادشاہ رؤساء اور سرداران قبائل اپنے ہاتھوں میں سونے کے کڑے پہنتے تھے جس سے ان کی انتیازی حیثیت نمائے ہوتی تھی اہلِ جنت کو بھی جنت میں کڑے پہنائے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بڑی بڑی جنت میں داخل کرے اور دوسری اہم نصیت جو لوگ گمڑ مسئلہت اور ظاہر پرستی سے خالی ہوتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب خدای صداقت ان کے سامنے ظاہر ہوتی ہے تو وہ اس کو فوراً پہچال لیتے ہیں خواہ وہ صداقت ان کے جیسے انسان کی زبان سے کیوں نے ظاہر ہوئی ہو وہ اپنے آپ کو حق کے آگے ڈال دیتے ہیں وہ اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈالنا شروع کر دیتے ہیں نہ کہ خود صداقت کو اپنی زندگی کے مطابق ڈالنے لگے جو لوگ اس طرح حق پرستی کا ثبوت دیں وہ خدا کے محبوب بندے ہیں ان کو آخرت میں شہانہ انعامات سے نوازا جائے گا اللہ تعالی ان شہانہ انعامات سے ہم سب کو نوازے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين